امکان تھا کہ یوم آزادی کے خصوص میں ناندر اردو گھر آباد ہو جائے گا لیکن اس کے افتتاح کو لے کر رابطہ وزیر رامداز قدم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اردو گھر کے تعلق سے حکومت کے اس رویے پر عشق چوہان نے سوال اٹھائے ہیں تقریباً دیڑھ سال سے افتتاح کے منتظر ناندر اردو گھر کو آباد ہونے میں مزید وقت لگے گا امکان تھا کہ پندرہ اگسٹ یوم آزادی کے زمن میں اس کا افتتاح عمل میں آئے لیکن ناندر کے رابطہ وزیر رامداز قدم نے ابھی اس پر کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اردو گھر کے افتتاح کو لے کر ہو رہی تاخیر پر سابق وزیر اعلیٰ ورکن پارلیمنٹ اشوک راو چوہان نے حکومت کی منشاہ پر سوال اٹھائے ہیں جب شمیم بھائی نے کہا کہ یہ اردو گھر اردو گھر تو اپنے وقت ہی پورا کام ہوا ہے میں تو شمیم بھائی یہی کہوں گا ہمارے آفسر سے میں ان کی دلتی لائی ہے پھر ضرور یہ کہوں گا جلدی سے جلدی اگر نہیں ہوا تو پھر ہم ہی جا کے اس کا اردو گھر کر لیں گے اگر نہیں پتہ نہیں ہے گورنمنٹ اردو کے بارے میں ان کی کیا رویہ ہے ہم نے تو ہمیشہ اردو بھاشا کو آگے بڑھانے کے لیے اردو پڑھائی جائے سکھائی جائے اردو کو لوگوں کی اردو کے بارے میں جو اچھی اتنی لینگویج ہے اس کو سنکارا چوان صاحب نے مہاراستر میں اردو اکیڈیمی قائم کی تھی نامدیر میں ان کی یاد میں ایک اردو گھر یہاں پر بنایا گیا ہے اب پورا کام ہو کے پورا ہو کے تقریباً سال ہونے پورا آ رہا ہے سرکار اس میں افردانی سرکار کو دلتیس پر نہیں ہے اس نے ولم ہو رہا یہاں پر